لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خشیت اپنے دلوں میں اختیار کریں تو ہم ان کے اوپر آسمانوں اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیں گے پھر آسمان کی جتنی خدمت گزار مخلوقات ہیں وہ ٹھیک طریقے سے انسان کی طبیعت کے مطابق اس کے منشے اور مرضی کے مطابق اس کی خدمت میں لگے گی پھر وقت پر بارشیں آئیں گی اور ضرورت کے بقدر بارشیں آئیں گی ایسی جو زمینوں کو آباد کرنے والی ہوگی زمین سے سبزیاں فلفروٹ اور وہ گانس چارہ جس کے ذریعے سے انسان خود اپنا پیٹ بر سکے اور اپنے جانوروں کو کھلا سکے اللہ تعالیٰ اگائیں گے لیکن شرط ہے اس کے لیے ایمان کے ساتھ تقویہ اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا انت اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیہاتکم ایمان والو اگر تم تقویہ اختیار کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان اتا فرمائیں گے یعنی تمہارے قلب کے اندر ایسی بصیرت اتا فرمائیں گے کہ خیر اور شر کے درمیان اچھے برے کے درمیان کام دینے والے اور نقصان دے کے درمیان فرق کرنا اور تمہیز کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا برائیں چاہے جتنی مزین شکل اختیار کر کے آئے گی چاہے جتنی ڈل کو لبھانے والی اور آنکھوں کو بلی لگنے والی بن کر آئے گی لیکن اگر وہ برائیں ہیں تو تقویہ کی برکت سے انسان اس کو تار لے گا اسے پہچان لے گا اور حق اور اچھائی چاہے جتنی سخت نظر آئے گی لیکن اگر انسان تقویہ اختیار کرے گا تو اس کی حقیقت کو انسان بھاپ لے گا اور اسے اختیار کرنا اس پر عمل درامت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا اللہ فرماتے ہیں اگر تقویہ اختیار کرو گے اور صحیح سیدھی اور نرم بات کہنے کے عادی بن جاؤ گے تو اللہ تمہارے عامال درست کر دیگا پھر تم چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکو گے تمہاری زبان سے نکلنے والی بات شریعت کے مزاج اور منشے کے مطابق ہوگی تمہارے عازہ اور جوارہ سے سادر ہونے والے اعمال اللہ کو رازی کرنے والے ہوں گے اور اگر کبھی ذرا سی چوک یا اونچ نیچ ہو گئی انیس بیس ہو بھی گیا تو اللہ فرماتے اللہ استقوے کی برکت سے تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور پھر اللہ کی نسرت انسان کے شامل حال ہوگی اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ اور نیکوں کاروں کے ساتھ ہوتی ہے پھر اللہ کی نسرتیں اور مددیں آتی ہیں تو پہلی چیز جو انسان کو الجھنوں سے مسائب سے آفات سے گریفت سے بچانے والی ہیں آخرت کی پکڑ دھکڑ سے بچانے والی ہیں اللہ کا تقوی اور اس کی خشیت ہے تنہائی کی زندگی میں بھی انسان اللہ سے ڈرے اور جب انسان لوگوں کی محفل میں اور مجلس میں ہو تو بھی ڈرے آج عموماً ایسا ہوتا ہے کہ تنہائیوں کے اندر انسان گناہوں میں مبتلا ہوتی امت مسلمہ کا عام علمیہ ہے دنیا والوں کے سامنے تو معاذ اللہ کہنا استغفر اللہ اور توبہ کہہ دینا توبہ توبہ کہہ دینا بہت آسان لیکن وہ اوقات وہ حالات اور وہ جگہیں جہاں بظاہر ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہاں بچ پانا بہت مشکل ہے اور یہی اصل ذلت کا ذریعہ ہے امام ابن تیمیہ کا ارشاد ہے ظنوب الخلوات اصل اسباب الانتکاسات تنہائیوں میں کی جانے والی کوتاہیاں اور تنہائیوں میں ارتکاب کیے جانے والے گناہی اصل رسواہی روسیاہی اور ذلتی کا ذریعہ ہے تو پہلی چیز اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی ہے تقواللہی فی السر والعالانی دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی القول بالحق فر رضا والسخت حق گوئی اختیار کرنا حق بات کہنا رضامندی کی حالت میں بھی اور ناراضی کی حالت میں بھی یعنی اگر کبھی کچھ بولنا پڑے کہیں کسی معاملے میں زبان کھولنے کی باری آئے تو انسان کی زبان سے نکلے وہی جو حق ہو چاہے اس معاملے میں جس کے بارے میں ہم بول رہے ہیں جس کے متعلق بول رہے ہیں اس سے ہم راضی ہوں کہ وہ ہمارا بھائی ہے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں وہ ہمارے دوست و احباب ہیں ہمارے ماں باپ ہیں یا وہ ایسا شخص ہے جس سے ہماری طبیعت نہیں رکھتی ہے جس سے ہماری نہیں نبتی ہے لیکن بولنا وہی ہے جو حق ہے ایسا نہیں کہ کوئی اپنا ہے اس سے دوستانہ تعلق ہے اس سے سلوک کا معاملہ ہے یا اس سے رشتہ داری ہے اس لئے باوجود اس کے کہ وہ غلط ہی پر ہے ہم اس کو درست قرار دے دیں یا وہ غلط کام کر رہا ہے ہم اس کو روکنے سے بج جائیں یا وہ غلط کہہ رہا ہے اور ہم اس کو غلط نہ کہیں اور اس وجہ سے کہ کسی کے ساتھ ہماری طبیعت نہیں لگتی ہمارے میزاج کا کی موافقت اس سے نہیں ہو پا رہی ہے ہمیں رائے کا اس سے اختلاف ہے اس وجہ سے اس کی بات کو رت کر دینا حالانکہ وہ لاکھ صحیح بات کہہ رہا ہو لاکھ صحیح کام کہہ رہا ہو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہیں اور یہ چیزیں ہیں کہ انسان جب اس حالت میں پہنچتا ہے تو پھر تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالی نے بھی اس کا حکمہ دیا ہے ایمان والے کو بولنا وہی ہے جو حق ہے جو انصاف کے مطابق ہے چاہے اپنے آپ کے خلاف پڑتا ہوں چاہے رشتداروں کے خلاف کہنا پڑے چاہے والدین کے خلاف کہنا پڑے یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علا انفسکم او الوالدین والاقربین ایمان والو انصاف پر بہت زیادہ قائم رہنے والے ہو جاؤ اللہ کے گواہ بن کر اگرچہ تمہاری بات اور تمہاری کہی ہوئی بات سے نقصان ہونے کا خطرہ ہو تمہاری اپنی ذات کو تمہارے والدین کو یا تمہارے رشتداروں مگر چونکہ وہ شریعت کے مزاج کے موافق ہے شریعت کا وہی حکمہ ہے اس لئے تم نے بولنا ہے اسے اور اگر اس طرح سے کروگے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا نہ کوئی تم سے ناراض ہوگا اللہ تم سے راضی ہوگا اور اللہ ساری مخلوقات کو بھی تم سے راضی کر دے تو دوسری چیز جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منجیات میں سے بتایا نجات دلانے والی چیزوں سے بچایا وہ ہے القول بالحق حق گوئی اختیار کرنا حق بات کہنا چاہے رضامندی کی حالت ہو چاہے ناراضی کی حالت ہو اور تیسری چیز عملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمائی القصد فی الغناو الفقر ویانا روی اختیار کرنا مالداری کی حالت میں اور تنگ دستی اور فقر کی حالت میں اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مال دے رکھا ہے انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ میں سب کا مخدوم ہو سب کچھ میرا ہے اور میں جو سوچتا ہوں وہی صحیح ہے اور میں جو چاہوں کر سکتا ہوں غلط زفر اسے آدمی نہ جانیے کا چاہے ہو کتنا ہی صاحب فہمو زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا بہت پتے کی بات کہیں ہے وہ انسان کہے جانے کے لائق نہیں چاہے دنیا میں کتنا عقل مند سمجھا جاتا ہوں چاہے دنیا میں بڑا سمجھ دار سمجھا جاتا ہوں اور دنیا اس کی رائی اور اس کی بات کے سامنے جھکنے کے لئے تیار ہوں جسے عیش کی حالت میں اللہ کی یاد نہ رہے اللہ نے مال دے رکھا ہے تو اللہ سے بھی خبر ہو جائے اللہ کو بھول جائے یہ مزاج قارون کا تھا قارون سے جب کہا گیا کہ احسان کا معاملہ کر اللہ کی مخلوقات کے ساتھ جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کا اور احسان کا معاملہ کیا تو اس کا مال کے غرور کی وجہ سے دماغ آؤٹ ہو گیا تھا اس نے کہا کیسا احسان میں نے تو یہ سب کچھ اپنے کمال سے اپنی سمجھ داری سے اور اپنے نولج سے حاصل کیا ہے جب یہ کہا نا تو اللہ تعالی نے دنیا ہی کے اندر اس کو زمین میں دھسایا اور دھستا چلا گیا اور دنیا جہان کے لوگوں نے جو اس کو بڑا سمجھتے تھے اور اس کے سامنے جگ جاتے تھے اس کو دیکھا اور اس کو ظلیل ہوتے ہوئے دیکھ کر کے یہ کہا کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لئے جو ایسا بننے کی تمنہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اگر مان دے رکھا ہے تو اللہ کے حکم کو معلوم کرے اور اس کے حقوق کو پہچان کر اس کے مطابق اس میں تصرف اور صرف کرے اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی وجہ سے اپنی مسلحت کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کر رکھا ہے اور ناپ کر کے دیا ہے تو ایسے وقت میں شکوا کرنے کی اجازت نہیں ہے انسان کا مزاد یہی ہے قرآن کہتا ہے کہ اللہ جب انسان کو آزماتا ہے اور ناپ کر روزی دیتا ہے تو انسان شکایت کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے میرے پروردگار نے مجھے زلیل کر دیا اصل بات یہ ہے کہ طبیعت میں میانہ روی نہیں ہوتی ہے میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جتنا خرچ کرنا چاہیے اتنا خرچ کرنا ہے جتنا خرچ کرنا ہے اس سے کم خرچ کرنا یا اتنا نہ خرچ کرنا بخل کا درجہ ہے اور جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا یہ اصراف ہے اور یہ اقل مندوں نے کہا ہے بہت تیمتی نصیحت ہے مَا خَابَ مَنِسْتَخَارَ وَلَا نَدِيمَ مَنِسْتَشَارَ وَلَا عَالَ مَنِبْتَسَد جو آدمی استخارہ کر کے کوئی معاملہ ایسا ہو جس میں کنفیوزن ہے راہ واضح نہیں ہے اسے کرنا چاہے یا نہیں کرنا چاہے سمجھ نہیں آتا ہے اگر وہ استخارہ کر لیتا ہے اللہ تبارک وطالعہ سے اس معاملے میں خیر طلب کر لیتا ہے تو اس کو کبھی نقصان نہیں اٹھانا پڑتا ہے مَا خَابَ مَنِسْتَخَارَ وَلَا نَدِيمَ مَنِسْتَشَارَ اور مشورہ کر کے کام کرنے والا کبھی شرمندگی نہیں بگتتا ہے وَلَا عَالَ مَنِقْتَصَد اور جو آدمی میانہ روی اختیار کرتا ہے کبھی فقیر نہیں ہوتا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا میانہ روی اختیار کرنے والے کو احتیاج کبھی لاحق نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے منجیات بتلائی دنیا کے اندر بھی الجھنو اور پکڑ دھکا اور مسئبتوں سے اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب اور گرفتہ سے بچانے والی تین چیزیں ارشاد فرمائیں تقواللہ فی السر والعلانیہ اللہ کا خوف تنہائی کی زندگی میں اور عام حالات کی زندگی میں لوگوں کے سامنے کی زندگی میں القول بالحق فی الرضا والسخت حق گوئی اختیار کرنا رضا مندی کی حالات میں اور ناراضی کی حالت میں اور القصد فی الغنہ والفقر میانہ روی اختیار کرنا مالداری کی حالت میں اور فقر و تنگ دستی کی حالت میں اور تین چیزیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں بھی ہلاکتوں میں مبتلا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ محالک کا شکار ہوگا ان میں پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمائی خواہش پرستی میں مبتلا ہو جانا خواہش نفسانی نفس جو مطالبہ کرتا ہے نفس جو تقاضہ کرتا ہے اس کی پیروی کرنا اور اس کے مطابق عمل درامت کرنا علماء نے لکھا ہے انسان کے مزاج میں جب خواہش پرستی آ جاتی ہے تو عبادتوں کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے عبادت کی توفیق سے وہ محروم ہو جاتا ہے اور پھر ہر گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دوسری ایک حدیث میں اقل من الشخص کو بتایا جو نفس کے دعاو پیس سے چوکن نہ رہے اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ اے رسول اللہ اقل من کون ہے اور بے وقوب کون تو آپ نے فرمایا اقل من وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے اپنے نفس کا حساب لے اس سے کھری کھوٹے کو طلب کرے کیسے وقت بیتایا کیا باتیں بولی اور کیا عمل کیا اور عاجز درماندہ اور بے وقوب ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دیں نفس کی خواہشات اور نفس کے تقاضے کو پورا کرتا رہیں اور پھر تمنا علی اللہ اور اللہ تبارک و تعالی سے تمنا باہ دیں امیدیں باہ دیں اللہ تعالی سے کہ اللہ غفور الرحیم ہے کل نیکی کر لیں گے کل توبہ کر لیں گے اللہ کی رحمت تو بہانہ دھونڈتی ہے بہانہ ہی دھونڈتی اللہ کسی بہانے سے کسی نیکی کے بہانے سے معاف کر دیں گے اللہ اپنے فضل سے جو کرنا چاہیں گے کریں گے لیکن ہمیں زندگی ایسی جینی ہے جیسے اللہ نے ہم سے کہا ہے یہ بہت بڑی بے وقفی کی بات ہے کہ انسان گناہوں میں مبتلا رہے نفس کی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے بخشش اور رحمت کی اور مغفرت کی امیدیں باندھیں تو اللہ کے رسول نے پہلی چیز ارشاد فرمائی خواہش نفسانی جس کی پیروی کی جائے اور دوسری چیز ہلاکت میں مبتلا کرنے والی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی شحن مطاعن بخل اور حرص جس کا انسان غلام بن جائے اور خود غرضی میں مبتلا میرا کام بن جانا چاہیے چاہے دنیا کے کسی شخص کا جو حال ہونا ہو بنو اسرائیل کا یہی مزاج بخل تو طبعی چیز ہے انسان کے اندر مال کی محبت کا انسان بڑا دل دادا ہے اس لیے بخل انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں تو پایا جاتا ہے قرآن نے یہ اعلان کر دیا ہے وہ احدیرت الانفس الشو لیکن انسان اگر اس بخل اور حرص کا غلام بن جائے گا اور ہر معاملے کے اندر اپنی غرض کا اسے خیال رہے گا خود غرضی کی زندگی جئے گا تو پھر وہ کیا گناہ ہے جو نہیں کرے گا بنو اسرائیل کے متعلق امم سابقہ کے متعلق ہلاکت کا یہی سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم وشوحہ فین الشوحہ اہلک من کان قبلكم تم شوح سے خود غرضی سے بچنا ہے اس لیے کہ اگلے لوگوں کو یہود و نصارہ کو جس چیز نے ہلاک کیا وہ شوح نفس ہی تھا امرہم بالظلم فظلموا و امرہم بالخطیعت فقطعوا کہ شوح نے انہیں ظلم کرنے کا حکمہ دیا لوگوں کا حق مارنے